موسیقی دوستو آج کی تازہ خبر ہے دخبلہ سریناوز ہم آپ کے لئے نکال رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ آج سو موار ہے اپریل کی انتیس تاریخ آپ کی زندگی کے لئے اگر خوشیاں ہیں تو مبارک بات بدھائیاں ہم دیتے ہیں اگر غم ہیں تو یقیناً آپ لوگ کے غم میں ہم لوگ بھی شریخ ہے آپ کو بتا دیں کہ آج ایک نئی دن کی شروعات فیر ہے آج اس ہفتہ کے لئے تو آپ سبھی کو کہیں پر بھی آپ کو آپ کو یاد کی جاتی ہے اور آج کے لئے کامیو کورس جو ہے سیفہ سیفن تک ایو ایس دولر ہے اور ایرو اس وقت میں اکھ فیف تک ہے تیل قدام جو ہے گوتو کے پاس آن لیدت ہے سیس اکتن سیفن تک اور دیسل ہے سیس نیخن تین ایر بی اے کے پاس ہے آن لیدت قدام سیس دریان تک تک اور دیسل قدام ہے سیس نیخن تین تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو چلا ماتھورا کیا کہتی ہے بین ایس سیس تک پروسینٹ فرکیرس او فر تری درس خان فری اید یعنی کی جو یاد آیا ترافک میں برائی کر جاتے ہیں او فر تری درس جو ہوتا ہے یعنی کی فرکیرس ری خاص او فر تری اید کرتے ہیں یہ لوگ چھوٹے جاتے ہیں ماتھورا کی یہ خیال ہے سپورٹ اندر پولیسی آخینتن خان ہن بکی تبایتن یعنی کی سیپاہیوں جو سپورٹ کر رہا تھا بہت بےہودہ حرکتیں کیے ہیں یعنی کی بہت مصیبت پہنچائے ہیں جہاں پر یہ سپورٹ کرتے تھے یعنی کی بہت سے بےہودہ حرکتیں یہ لوگ کر گئے ہیں اس کے بارے میں ابھی آگے چل کر ہم اور بتائیں گے آپ کو پہلے یہ بتا دیں کہ دریان فیف تخیار رخمان بروف انہار سکیٹنگ تیر پن سال کا پی پی ویکنڈ میں آن خیف تک کیا ہے کہ ان کو لوٹا گیا ہے ان کا ایک کیتی کنہائی ویخ میں اور یہ بتا رہا ہے کہ اچانک کوچھ لوٹے رہے ہیں داکو انخواپند کوئی واپنی لوگوں کے پاس نہیں تھا ان کے اوپر توت پرا ان کا کیتی چھینہ یعنی کی نوچہ اور ان کو جب محسوس ہوا کہ ان کا کیتی کوئی کھینچ رہا ہے تو کیتی کو دونوں ہاتھوں سے پکر لیا یعنی کی چین کو جو گلے کا ہے اور اسی کھینچا کھینچا وال میں یہ کیتی تود گیا اور ایک ہنسہ لے کر یہ داکو لوٹے رہا جو لوٹ رہا تھا ان کو کیتی کھینچا ایک ہنسہ لے کر بھاگ گیا ہے اور دیکھو کنے کر سترات کے طرف بھاگا آپ چھان بھی نوہ رہا اس کی سلسل میں دونکن مانس تے گووننگ لادیس مہسترات نے برند شراب میں دھوت ہوا ایک آدمی گھر کو آگ لگا دیا ہے سکھ کیوں سندنسہ ملا ہے یعنی کی سپاہی کو کی لادیس مہسترات میں آگ لگائی گئی اندر سکھ سے پتا چلا ہے کہ ایک آدمی جو برانفیس پر ادھر ادھر جاتا آتا ہے یہ آگ لگایا ہے اور یہ آدمی اس گھر کے گھنسہ میں خاصلین پہلے چھرکا پھر وہ آگ لگا دیا جہاں پر پبلک افراوہ آپ جانتے ہیں جو دھندہ کرنے والیاں ہوتے ہیں اس آس پاس میں رہتے ہیں یہ لوگ جل سے اس آگ پر سانتی وغیرہ بھیگا اور اس طرح سے یہ آگ کو بجھا دیئے ہیں تو دیکھو نہ صرف یہ اپنا دھندہ کرتے ہیں لیکن یہ حرکت بھی کر کے کتنا مصیبت سے یعنی کہ اس پریبار کو اس گھر کو بھی بچائے ہیں سپاہی نیوہاپن کا جو ہے تو ان کا تلاش میں جو آگ لگایا ہے خواپند روپ افرفال سپر مارک تین داکو لٹے رہا جانگت چور باپر باپ کوئی ایسا دن نہیں ہے یہی تو نیوز آج کل ہمارے دیس کے اندر ہے داکو لٹے رہا لوٹ رہے ہیں بھائیا کوئی روکنے والا ہی لوگوں کا نہیں ہے کوئی کے باپ کی اندر اتنا ہمت اور تاگتنی مردہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو روک سکے گا تو ویکنڈ میں سپر مارک ورخدہ اکسیہی میں دکاندار دکان میں تھے اور اچانک تین آدمی بھیتر گھوسا اور اس طرح سے کیا کہ یہ لوگ گناہک ہے جیسے گناہک آتے اسی طرح سے فیش فیرو آپن پیسٹول بھائیا ہوئی تم بتائے نہ جانے کہاں سے ہی لوگوں کی فابریک ہے کیا کی جیتنا ڈاں کو سب واپن لے کر چلتے ہیں پھر اس پھر واپن زیادہ طور پہ اور ایک دوسرا کے پاس کٹلیس تھا کٹلیس اور دھمکی مکنے دے کر اس جیتنا پیسہ اس دن کا عام دینی تھا سبھی لوٹ کر چلا گیا اور عورت مالکین دکان کی دھمکی دیا پیسہ نہ دیئے کم تو کہ کٹ ڈاڑا بھی ہیں اور پیس پیسی کٹ کے کتہ کھوائی دے ہوئے اور پیسہ جو لوٹا یہ لوگ ایک ہزار ایسر دے ہی ہے ایک سو پچاس ایرو ہے اور نیخن تک ایو ایس ڈالر موبیلہ تیلیفون جو ہاںٹ ملی تھی وہ بھی کھینچ کر یہ لوگ بھاگ گیا چھان بھی ان ہو رہا بھی یہ تو ہوتا رہے گا تیلیفون دیف آن خواہدن ایک آدمی شراب پی کر ایک دوسرا آدمی کا وانکہ میں ویکیڈ میں یہ حرکت ہوئی ہے پردخت جو ہے گر مورینو گر مورینو پی نام دے تو دیکھو بھائیہ جنہ جیسے کوئی کہیں کوننگ کے نام ہے گر مورینو میرے باپرے ان کو تیس سال کے ہے دریان تون تک یار کے بھائیہ اتنا نوجوان ہوتے ہوئے کام دھندہ کرنا نہیں جانگٹ دولانا نہیں چاہتے ہیں لوٹے ہیں لوگوں کو چور لوٹے رہا جانور کی طرح حرکتیں کرتے ہیں سپاہی پگھر کر تیس سال کا دانکو کو پگھر کر بند کیا ہے موبیلہ تیلفون جالویکھ میں ایک آدمی کا لوٹا ہے اور لوٹ کر کوشش کیا بھاگنے کے لیے لیکن آس پاس میں جو لوگ تھے ہمت والے بھائیہ آس پاس میں وہ لوگ ان کو روکا روکا اور ان کو اٹھا کر پٹک کے نہ اچھین لیا اچھا کیا بھائیہ جو آس پاس میں تھے بہت ہمت والے کہ ان کو روکا روک کر ان کو چھن لیا دارو میں دھتھا اور سپاہی پگھر کر ان کو لے گیا شراب کٹنے کی بعد نسہ کٹنے کی بعد ان کو پگھر کر بند کر دیا ہے ووننگ ویلخداخ آ بینا انفلامن عبقہ خان بینا وانکہ کی ویکنڈ میں سپاہی کو ویلخداخ آ ویک میں خبر ملا ہے نا وانکہ کا سپاہی کو ویلخداخ آ ویک میں خبر ملا کہ وہاں پر آگ لگا جب وہاں پر آیا جس نے الو کو تار کیا یہ خبر دیا تو زیفر کلار داد کوات ویلخن برہار برانت تستیقن بولے بورا بورا کرنے والے لوگ جو ہے جانگر چور لوگ جو ہے ادھر ادھر کے لٹے رہے جو کام دھندہ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کوات ویلخن جو برا صرف کرتے ہیں برائی کرتے ہیں یہ لوگ کوشش کیا آگ لگانے کے لئے اور اس وقت میں یہ عورت دھر پر تھی اور یہ چلایا مدد کے لئے اور لوگ آئیں یہاں پر یعنی آس پاس میں جو لوگ ادھر ادھر تھے آس پاس میں وہ لوگ بیچارے آئیں اور اس آگ کو بجھائیں خوردین وون کامر وغیرہ اس میں آگ لگا سپاہی گھر میں جب گیا تو ابھی دھوان نکل رہا تھا اور دھوان کے علاوہ برانسطوف یعنی کی فرمودلخ خاسولین یعنی کی ہو سکتا کہ خاسولین بکر کسی آدمی ہو سکتا کہ وہی جو وہ لادہسمہ سطرات میں ابھی یہاں کوشش کیا ہو سکتا بپا سائد ایر کا کام یہی ہے پولیچی آنخفتہ لے لیا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ کون بولے اس کا ایکس جو ہے سائد ان کو اور معلوم ہے اس کے سلسلے میں اور بانک سٹیل خوردین فلور ماتو وغیرہ اس آگ میں جل گیا ہے بہت افسوس کی بات ہے دوستو اور یہ بھی بتائی جاتی مطورہ بولے ہے بینہ سیستک پروسینت فرکیر سو فر تریزر خان فری اید بولے سب نکل جاتا ہے برائی فرکیر میں کرنے کے بعد ان لوگوں کو رہائی ہو جاتا ہے نئی خاندت آن ریدہ و ماند باسس ایک مہینہ مقریبا نو سو آن ریدنگ ہوتا ہے سورینام پہ اندر فیہا پی پارلیمنٹاری اور کرشنا مطورہ جی یہ بات بتا رہی ہے اور بولے ہے کہ دیر تک آن ریدنگ پرداخت تیس آن ریدنگ قریبا روزانہ ہوتا ہے اگر آپ اچھی طرح سے دیکھیں اس حرکتے سے بہت برائی ہوتا ہے اور گزروے بیس سال میں تخت تک دو دن آپ یار باسس کہا تینت فرکیر قریبا اسی لوگوں کو ایک سال میں مرتی ہوئی نا یار باسس پر آن ریدنگ وغیرہ لوگ اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں فرکیر میں یا تایات میں یا تو جو ان کا فرض ہوتا ہے اپنا فرض پر یہ لوگ خیال نہیں کرتے ہیں کہ کس طرح سے مطرگاری یا سواری کو چلانا ہے فرکیر سے کس طرح سے ادھر سے ادھر جس طرح سے پاتے انحال کرتے ہیں چلاتے ہیں اور فرکیر میں لوگ شراب پکر کہتی ہے نا تو بولے رشید پیر خانس آج اور کل پروگرام میں یہ بات بتائے زائد فیہ پیر اینن اکتیوالی تائیت پروگرامہ کل آج اور کل میں یہ بات بتائیں یہ تو ہوتا ہی رہے گا بھائیہ جب تلک سپاہی قانون لا پروہی قانون کی لا پروہی سے اگر قانون اچھی طرح سے نہیں بنائے جائے گی جو سو سال پرانا ہے تو بھائیہ اسی طرح سے لوگ حرکتیں کرتے رہیں گے بولے کہ جب ہو جاتا تو وہ لوگ سے کوئی پروہ نہیں کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ سجا کتنا ملے گا بہرحال دوستو کچھ سپاہیوں اور ملیٹیر کہیں پر یہ ہے ایت فلک میں سپاہی کو خبر ملا ہے بیف آپریل کے پچیس تاریخ کو قریباً رات میں پاؤنے گیارہ بجے رم سودویک میں مار پیٹ ہوا بھائیہ سپاہیوں اور ملیٹیر رنجیت بوئس کے فلک پر جو بال کھر رہا تھا تو وہاں پر بغل میں جو رہتا ہے تو اس کی آنگن پر یہ بال جب جاتا ہے تو وہاں پر دو کرایا دار رہتے ہیں دو لوگ رہتے ہیں اس آنگن پر تو پہلا تو بال دے دیا اور بولا کہ اب بال نہیں آنا چاہیے اور دوسرا جو رہتے ہیں اس آنگن پر وہ نکلا باہر نا فامیلی رم سود تو بولے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بال یہاں پر آئے اور کسی کو ہم اپنے آنگن پر نہیں چاہتے ہیں اور فارخنس کا پی ایس فور لکھتے رہے ہیں فری ناردن زہنے ایک ملیٹیر پہلا دفع گیا اور دوسرا بار دوسرا گھر کا جو آدمی جب باہر نکلا میں نے بتائیں کہ وہ رہا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پر آئے ان کی آنگن پر بگر ان کی اجازت تو یہ سپورٹرز بگر تو سٹیمنگ سے جب بال پھر گیا تو گیا بال لینے کے لیے تو بتائی جاتی ہے کہ جب وہ بال لینے گیا وہاں پر تو انبن ہونے لگا سوشل میڈیا پر اس حرکت جو ہوئی یہ حالات جو ہوئی ہے رکھا گیا ہے سپاہیوں کس طرح سے بےہودہ حرکتیں کیے ہیں نہ اپنے آپ کو خدراک کیے ہیں کتنا بےہودہ طور پر جو ٹھیک نہیں پولیسی انسپیکٹر ڈاگ بلاد سیریون ساں بتا رہے ہیں کورپ سلائیڈنگ کچھ نہیں کر پاتے کورپ سلائیڈنگ کیونکہ بانت ان کا مو بند کر دیا ہے اس لیے یہ لوگ جس طرح سے چاہتے بہت افسوس کی بات ہے بھائیہ کہ ایک چھوٹا بچہ کو اور گالی گلوج سپاہی اور ملیٹیر ہوتے ہوئے جن لوگ فور بیلت ہونا چاہیے آج کل اسی لیے سپاہیوں کو میں نہیں کہتا ہوں سبھی لیکن بہت سیسے بےہودہ سپاہیوں کو کوئی عزت نہیں دیا جاتا ہے ان کی بےہودہ حرکتوں سے تو سپاہی ہو کر اور بولے کہ عورت مارا لیکن سوشل میڈیا پہ جو فیلم دکھائی ہے کہیں نہیں دکھا کہ عورت مارا یا پھر سے عورت بولے پھر سے ہم کو آ کر مارا تو آئی سے کورسی وغیرہ سپاہی کے پاس لے جایا گیا تو بھائیہ یہ سمشہ جو ہے اوپے زید کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اگر یہ حقیقت ہے تو آئی سے اسے سپاہیوں کو کری سے کری سجا ہونا ضرور یہ ملیٹیر کو بھی جو اتنی بری حرکتیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ان لوگوں کے چاہیے بس خیرم کرنے کے لئے تو اسی کو اوپر مصیبت دالتے ہیں بہرحال تمام خبریں جو آج کے لئے یہ بھی بتا دے کہ ایک آدمی ایک خنوت این خسلوت میں ساندلنگ ایک بدرائچنگ لیفورنو میں ایک تالیس سال کا تالیس ان کو پگر کر لوگ بن کیا ہے ہمیشہ ان کا عادت ہو گیا مار نے پیتنے کے لئے اپنے عورت کو تو سپاہی پگر کر ان کو بن کر دیا ہے تو بھئیہ تمام خبریں جو آج کے لئے اہمیت رکھتا ہے ہم آپ کے سامنے رکھ دیں جو آپ کے لئے اہمیت لے لینا نہیں ہے تو وہیں پرولپ باک میں فیر دال دینا جہاں آپ کو ضرورت نہیں پڑتا ہے آپ ہر ایک کو ریخی صورت راج صاحب کو ہم تہدیل سے شکریہ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی باقی رہی اور آپ بھی انتظار کریں گے تمام سے اسی مور پر پھر ملیں گے خدا حافظ نمستے نمسکار السلام علیکم خود امید